بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیچر آف دی رورز آف آر کوارڈرٹک ایکویشن یعنی جو کوارڈرٹک ایکویشن کے رورز آتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ریل، امیجنری ہوتے ہیں یا پھر ڈسک نکٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہمارے پاس یہ کوارڈرٹک فامولا ہے اور اس کوارڈرٹک فامولا کے اکارڈنگلی ہم ویلیوز کو ڈسکس کریں گے یہاں سے ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے ڈسکرمنٹ کی یعنی کسی بھی کوارڈرٹک ایکویشن کے رورز کو اگر چیک کرنا ہے بائی نیچر کہ وہ کس طرح کا یا کس نمبر سے ریلیٹ کرے گا تو ہم اس کا ڈسکرمنٹ فائن کریں گے اب یہ ڈسکرمنٹ ہوتا کیا ہے یعنی جو ہمارے اس فامولا میں اس کے رورز کے اندر ویلیو لکھی ہوئی ہے اس کا ریزلٹ ہم دیکھتے ہوئے ہی بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو ہمارے رورز ہیں ان کی نیچر کیا ہے ویچ اس کارڈ ڈسکرمنٹ اب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈسکرمنٹ کا فامولا ہے قوارڈرٹک فامولا سے یہ ریزلٹ ہم نے لیا that is ڈسکرمنٹ اور اسی بیس پہ ہم اپنے قوارڈرٹک ایکویشن کے رورز کو ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی باقی ڈیٹیل کو case 1 case 1 میں ہمارے پاس if b square minus 4ac is equal to 0 then the roots will be minus b over 2a and minus b over 2a یعنی same numbers آ رہے ہیں اب یہ کیسے same numbers آئیں گے اسپلونٹس یہ دیکھیں ذرا یہ قوارڈرٹک فامولا ہمارے پاس ہے اگر یہ value equal to 0 ہو تو اس میں یہ value equal to 0 put کر دیں کیا ریزلٹ بنے گا x is equal to minus b plus minus square root of 0 over 2a square root of 0 is again 0 so یہ آگیا ہمارے پاس 0 اور 0 کے ساتھ plus بھی کریں یا minus کریں number میں کوئی difference نہیں آتا so x is equal to minus b over 2a یعنی x کی یہی والی values ہی آئیں گی as a root minus b over 2a یعنی ہم directly بھی یہ number لکھ سکتے ہیں as a root یعنی minus b over 2a right اس لحاظ سے یہاں پر یہ roots لکھے گئے ہیں so the roots are real and repeated equal okay real number میں ہمارے پاس کیونکہ fractional numbers بھی ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر ہم اسے real اس type کا کہیں گے repeated root اس لئے کہ یہ دونوں ہی بار بار اس کے roots بنیں گے کیونکہ quadratic equation میں ہمارے پاس at least two roots آتی ہیں یہاں پر اس condition میں ہمارے پاس یہی دونوں roots آئیں گے اور اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتی ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس notation آئی تھی minus b plus minus 0 over 2a ایک root ہم plus کے ساتھ separate کرتے ہیں اور ایک root ہم minus کے ساتھ جو ہے وہ separate کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے پاس roots بنیں minus b over 2a minus b over 2a that is repeated roots اوکے کلاس اب case number two دیکھیں if b square minus 4ac is less than zero then square root of this term will be imaginary اگر یہ negative result ہے تو اسی کو ہم اپنی example کی طور پر solve کرتے ہیں ہمارے پاس یہ quadratic formula ہے اگر b square minus 4ac ایک negative result ہے let's suppose میں اس کی value لے لیتی ہوں minus z ایک negative number لے لیا میں نے اور کلاس اب دیکھیں اگر ہم اس کو separate کرتے ہیں اس کے root میں جو minus ہے تو یہ ہمارے پاس اس way میں separate ہوگا کہ ہم باہر اس کے ساتھ iota لگائیں گے اور جب بھی iota apply ہو جائے تو clearly وہ number ہمارے پاس ایک complex number بن جاتا ہے اس لیے یہاں پر یہ ہمارا result اگر imaginary ہے تو roots will be complex imaginary disnit or unequal unequal previous case میں ہمارے پاس equal roots تھے اس case میں ہمارے پاس دونوں different roots آئے ہیں ایک positive میں تھا ایک negative میں تھا اور وہ after solution جو ہے وہ change بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم اس کو unequal consider کریں گے case 3 میں ہمارے پاس ہے b square minus 4ac is greater than zero this will be real اگر یہ ہمارے پاس positive ہوگا تو obviously square root کا answer positive ہی آئے گا لیکن چاہے وہ points میں آ جائے ٹھیک ہے لیکن چاہے وہ ہمارے پاس point میں آئے اس لیے یہاں پر بات ہوئی کہ یہ ہمارے پاس real ہوگا so the roots are real and disnit or unequal یہاں تک یہ ہمارے three cases ہیں roots کے nature کے بارے میں اب یہاں پر case 2 کو مزید describe کیا گیا ہے نیچے یعنی real case ہمارے پاس ہے sorry اس case 3 کو مزید نیچے discuss کیا گیا ہے جس میں ہمارے پاس real roots ہیں imaginary کی اور equal roots کی same ایک ہی condition رہتی ہے real roots کی ہم یہاں پہ مزید two جو ہیں وہ مزید branch بنا لیتے ہیں rational اور irrational if b square minus 4ac is a perfect square then this will be rational یعنی اگر ہمارے پاس اس کی value جو ہے وہ perfect square یعنی square root کے اندر 36 آ جائے 81 آ جائے 729 آ جائے something اس طرح سے perfect scared results آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو result بنے گا یہ ایک rational result بنے گا otherwise this is irrational اس لئے اگر ہم ایک question میں کہا جائے گا کہ rational root find out کریں تو ہم یہی consider کریں کہ square root کے اندر جو term ہے that can be written in the form of a square اب ہم arbitrary questions solve کرتے ہیں انہی methods related جو ہوں گے exercise 4.7 discuss the nature of the roots of the following equations اور یہاں پر question number one کے parts کو solve کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ان کی nature کیا ہے first part ہے 4x square plus 6x plus 1 equal to zero class سب سے پہلے a b c میں سے separate کر لیں coefficient of x square is equal to a coefficient of x is equal to b and coefficient جو simple ہے constant number that is c اور discriminant find کریں گے ہم اس کا discriminant is equal to b square minus 4 a c values apply کر دیں 6 square 4 into 4 into 1 multiply کر لیں that is 36 minus 16 اور یہ minus کریں گے تو ہمارے پاس result آجائے 20 that is greater than 0 so the roots are real کیونکہ positive number آیا ہے ہمارے پاس so roots are real and unequal 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 کہہ لیں یا dis nick کہہ لیں دونوں ایک ہی باتیں ملتی چلتی باتیں لیکن یہاں پہ میں نے unequal لکھ لیا so the roots are real and unequal ok ok class مزید answer کو describe کریں یعنی real کی branch میں بھی discuss کریں تو کیونکہ ہمارے پاس 20 آیا ہے that is not a perfect scare so ہم اس کا answer یہ بھی لکھ سکتے ہیں so the roots are irrational لیکن اگر یہ perfect scare آتا تو ہم rational لکھتے and unequal the second part x square minus 5x plus 6 a separate کر لیں b and c اس کے بعد discriminant b square minus 4 a c values apply کر لیں اور یہ آگیا ہمارے پاس 25 minus 24 that is 1 اور 1 کے لیے اب ہم answer بتائیں تو ہمارے پاس اس میں بھی cases بن سکتے ہیں جیسے real اور rational کی accordingly تو 1 کو ہم کیونکہ easily scared میں change کر سکتے ہیں so roots are are اگر اس کے دو answers دونوں آپ کو بتاتی ہیں so the roots are real real کہلیں اور real کی جگہ پر یہ rational بھی ہو سکتا ہے کیونکہ one کا scare possible ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر one لکھا ہوا ہے تو one ایک ایک سکیر نمبر ہے جیسا کہ 36 is a scared result اور اگر یہاں 25 آئے گا that is also a scared result right اس طرح سے so the roots are real and unequal آپ یہ answer بھی لکھ سکتے ہو اور یہ بھی answer لکھ سکتی ہو the roots are rational and unequal third part 2x square minus 5x plus 1 equal to 0 a is equal to 2 b is equal to minus 5 and c is equal to 1 discriminant apply کر دیں minus b square 2 into 1 اور یا گیا 25 minus 8 that is 16 no 70 20 25 minus 8 is equal to 17 that's the solution that is greater than 0 so that is not a perfect scale result so so ہمارے پاس یہ بن جائے گا irrational ہی so roots are irrational and unequal fourth part ہے ہمارے پاس last part twenty twenty five x square thirty x plus nine equal to zero a b separate کر لیں اور discriminant is equal to minus thirty square twenty five into nine thirty square is equal to nine hundred اور یہاں سے twenty five four یہ ہندر ہو گیا ہندر ملٹیپلا بائی نائن is equal to nine ہندر اور یہ 900 minus 900 equal to zero سو roots are real and equal جب zero آئے گا تو ہمارے پاس ہمارا case one بن رہا ہے جس کے accordingly roots جو ہیں وہ real ہیں اور equal ہے اوکی کلاس یہ آج تک کا چھوٹا سا لیکچر تھا اس کو اچھے سے سمجھئے گا کل ہم اس ریلیٹڈ نیکس ٹویسنز ٹرائے کریں گے تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکیگا رکیگا